پاکستان مسلم لگنون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا سپیکر پارلیمانی اجلاس سے واک آؤٹ کہتے ہیں وزیراعظم کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اس اجلاس میں بیٹھنا تک گوارہ نہیں کیا اسی معاملے پر مزید بات کر لیتے ہیں حسن رضا سے حسن شہباز شریف تو واک آؤٹ کر گئے وزیراعظم اس اجلاس میں کیوں نہیں بیٹھے یہ پارلیمانی اجلاس جب بلایا گیا تھا تو اس میں وزیراعظم کو ان کی مشاورت شامل تھی اور ان کی مشاورت کے بعد یہ پارلیمان اجلاس طرف کیا گیا تھا جس میں وزیراعظم کو یہ بھی ارکیس کی گئی تھی کہ وہ خود بھی بیٹھیں گے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیٹھیں گے لیکن وہ اجلاس سے شریف نہ ہوئے اور جب شباز شیف نے سپیکر سے پوچھا کہ کیا یہاں پر وزیراعظم ملان خان صاحب موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی موجود نہیں جب آپ تکریر مغرق کر لیں گے تو اس کے بعد رو آ جائیں گے جس پر انہوں نے شدید اتجاد کیا اور انہوں نے یہی شباز شیف کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی سنجیدگی کا یہ علم ہے کہ اسی جلاس میں بیٹھنا تک وارہ نہیں کیا اور پاکستان کی تاریخ کیا سب سے بڑی وبا کا سامنا ہے اور وزیراعظم موجود نہیں ہے اگر وزیراعظم کی یہ سنجیدگی ہے تو ہم جلاس میں نہیں بیٹھیں گے اور شباز شیف کے ساتھ تھا جو بلاول بھٹو زرداری تھے انہوں نے بھی جلاس کا جو ہے وارپائی کارٹ کیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہاں سیاست سے نے تو نہیں آئے یہ سوچنے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں کہ مل کر قوم کو کیسے مچائیں اور اس وعبات سے کیسے ہم نے نکلنا ہے اس حوالے سے آئے ہیں لیکن اس معاملے کو سنجیدگی سے جو ہے وہ نہیں لیا اور جس پر جو ہے جو مسلم لی قنون کے صدر ہیں قائدہ اس میں خلاف ہیں شباز شیف ان کی جانے سے مکمل واقعوت کیا گیا اور اس کے بعد جبکہ شامود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو واقعوت نہیں کرنا چاہیے تھا وزیراعظم آ جانا تھا لیکن شباز شیف کی جانے سے یہی کہا گیا ہے کہ جس مرض کے لیے جس ایشو کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے پالیمانی جلاس طلب کیا گیا اور اس میں تمام جب سینے میں موجود ہیں پالیمانی لیڈرز موجود ہیں تو پھر وزیراعظم کی جلاس میں نہ آنا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ سیاست کرنے پر لگے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی عوام سے کوئی حکمہ جو ہے عوام پاکستانی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر اور مصبت رائے لے کیونکہ اپوزیشن کی جانے سے مصبت پلان پیار کیے گئے تھے شباز شیف نے آج ایک مصبت پلان دینا تھا تاکہ وہ اس لیے دینا تھا بائیکارٹ کیا گیا کیونکہ وزیراعظم ہی موجود نہیں تھے جس کے وجہ سے دو بڑے لیڈر جس میں شباز شریف اور براور گھٹوں کی جانے سے جو ہے وہ پارلیوانی جلاس کا بائیکارٹ کر دیا گیا شکریہ حسن رضا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو سب سے بڑی وبا کا سامنا ہے اور وزیراعظم موجود نہیں شہباز شریف آہم اجلاس سے جو ہے وہ ووک آؤٹ کر گئے ہیں اور قائد حضب اختلاف کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا کہا کہ وزیراعظم کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس اجلاس میں بیٹھ نہیں رہے قومی سطح کا یہ مسئلہ ہے اس میں ہمیں اتحاد کی ضرورت تھی